بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرمایا کہ اللہ تعالی بندی کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک غرغرہ کی کیپیت شروع نہ ہو تشریح موت کے وقت جب بندی کی روح جسم سے نکلنے لگتی ہے تو حلق کی نالی میں ایک قسم کی آواز پیدا ہو جاتی ہے جسے عربی میں غرغرہ کہتے ہیں اس کے بعد زندگی کی کوئی آس اور عمید نہیں رہتی یہ موت کی قطعی اور آہری علامت ہے اس حدیث میں پرمایا گیا ہے کہ غرغرہ کی اس کیپیت کے شروع ہونے سے پہلے پہلے بندہ اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالی اس کی توبہ قبول فرمائے گا غرغرہ کی کیپیت شروع ہونے کے بعد آدمی کا رابطہ اور تعلق اس دنیا سے کٹ کر دوسری عالم سے جڑ جاتا ہے اس لئے اس وقت اگر کوئی کافر اور منکر ایمان لائے یا کوئی ناپرمان بندہ گناہوں اور ناپرمانیوں سے توبہ کرے تو اللہ تعالی کے یہاں قابل قبول نہ ہوگا ایمان اور توبہ اسی وقت تک کی معتبر اور قابل قبول ہے جب تک زندگی کی آس اور امید ہو اور موت آنکھوں کے سامنے نہ آ گئی ہو قرآن پاک میں بھی سراحت کے ساتھ پرمایا گیا ہے ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں جو برابر گناہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت آ کری ہو تو کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں حدیث کے مضمون کا ماحص بظاہر یہی آیت ہے اور اس کا پیغام یہی ہے کہ بندے کو چاہیے کہ توبہ کے معاملہ میں ٹال مٹول نہ کرے معلوم نہیں کس وقت موت کی گڑی آ جائے اور خدا نہ ہاستہ توبہ کا وقت ہی نہ ملے پیارے دوستو اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توبیق عطا پرمائے آمین